اسلام علیکم ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں بولکاسٹ میں اور امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے سہیل عدیم صاحب کے ساتھ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا اور آپ لوگوں سے اچھا ریسپونس پہنچتے ہیں آپ سب کا سہیل عدیم صاحب اسلام علیکم والیکم سلام علیکم خوش آمدید ایک دفعہ پھر اور سہر افتار آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک سلسلہ یہ سوال میں اکثر اس لئے کرتا ہوں یہ جو ہمارے عالم ہیں جو مفتی ہیں ان سے بھی کرتا ہوں جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان سے بھی کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ ہم میرے بڑے پیارے ایک دوست ہیں ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا جواب مجھے تو مل چکا ہے لیکن میں چاہتا ہوں یہ جواب آپ لوگوں تک پہنچتے ہیں جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں جو کمسن زہن کے بچے ہیں ان لوگوں تک اس بات کو کیسے پہنچایا جائے یہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے اور سہر بھائی سوال یہ ہے کہ اکثر یہ بحث ہوتی ہے کہ ہم قرآن پاک کو انڈسٹینڈ کیسے کریں جی ٹھیک ہے کیونکہ ہم ایک انسان کے مینول کی بات کر رہے ہیں کائنات کے مینول کی تھی بلکل ہم ایک ایک ایسی کتاب کی بات کر رہے ہیں جس سے پڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی نے ہم سے ڈیریکٹ گفتگو کی ہے کلام کی ہے ہمیں بتایا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے بٹ وی نیڈ ٹو انڈسٹینڈ ایوری پوائنٹ ہمیں ایک ایک پوائنٹ کو سمجھنا ہے لیکن جب ہم ترجمے پہ جاتے ہیں تو انصاف ہو پاتا ہے ان الفاظ کا بہت سارے الفاظ یا بہت ساری چیزیں جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے الگ الگ ان کے ترجمے ملتے ہیں ان کے لفظوں میں ذرا سا آگے پیچھے ہوتا ہے بدلاؤ ہوتا ہے میں یہ بات اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ جو ایک کمسن ذہن کا بچہ ہے جو ایک یانگسٹر ہے وہ تھوڑا اس کی وجہ سے وہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے میری کیا آپ کی کیا ہم سب کی اخواہش ہیں کہ ہم جس مذہب کی بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالی کا پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے جس کو ہم خود پڑھ کے انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں اس لئے لوگ اتنی ساری چیزوں میں پڑھ جاتے ہیں نہ جانے کس کس کے پاس پہنچ جاتے ہیں کیا کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں پھر ہر کوئی اپنی اکل کے حساب سے وہ چیز سمجھا رہا ہوتا ہے آپ کو تو ایک تو ہمیں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم پوشش یہ کرتے ہیں سب سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں دل کا ڈاکٹر ہے سب سے اچھا کائیڈالوجسٹ ہو جس کے پاس ہم جائیں اور ہمارے دل کا مسئلہ حال ہو جائیں پورے ایک سسٹم کا معاملہ ہے اس کے لئے ہم کہتے ہیں یار وہ کسی سے بھی پوچھ لیتے ہیں یہ پلیز میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے بچی جتنی حکم ہے اردو کے اندر نا اردو کیا کسی اور ایسی زبان میں دو ایسے مسائل آئیں گے کسی بھی اردو کو چھوڑ دیں اس پر کسی بھی اور زبان میں کہ جو اس زبان کی اپنی گرامر کو گرامر دماغ کا لفظ ہے زہن کا لفظ ہے یہ سمجھ لیں کہ جس اینگل سے سوچ آپ کے ذہن کے اندر انٹر ہوتی ہے زبان وہ اینگل سیٹ کرتا اس کو فریز بولیں تو فریز کے اندر ہزار اینگل نکل آتے ہیں میں خیال یہ کلمہ کی بات کر رہا ہوں ایک لفظ کی بات کر رہا ہوں تو آپ کے کلچر کے اندر سے وہ گرامر نکلتی ہے وہ بچے کے ذہن کو پور طریقے سے جیسے بھی اچھا کرتی ہے برا کرتی ہے وہ بناتی وہ ہی ہے تو جب آپ ایک فورن لینگویج کے اندر ایک لوکل لینگویجی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو آپ ایز ای لوکل سمجھ جاتے ہیں جیسے اقبال کی شائری کو انگلیش میں پڑھیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو شائری نہیں سمجھ آئی میسیج سمجھنے کی کوشش کی ہے بلکہ ان کو وہ فلیور کہیں سے بھی نہیں پکڑ سکے جہاں ہی پکڑ سکتے ہیں وہ کوئی اور فلیور ضرور ڈال دیا مگر وہ والا فلیور نہیں ڈال سکتے بکوز وہ کلچر وہ کیپیبلیٹی دیتا ہی نہیں ہے جو کہ لوکل نہ ہو کیونکہ وہ جس لوکل جس کلچر کے اندر گرائمر جس گرائمر کے اندر ذہن اور جس ذہن کے لیے وہ چیز فلیور ڈالا گیا تھا وہ عذر محیط ہو کے رہا گیا تو اس لیے یہ کہنا کہ اردو میں کمی کتا ہی ہے جو کہ میں کہتا ہے رہتا ہوں وہ ہے بھی کیونکہ میں قرآن کے انگل سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی کیونکہ کسی اور زبان میں وہ طاقت نہیں ہے جو عربی زبان میں طاقت ہے اور اگر تھی بھی تو وہ دو ہی زبانیں تھیں وہ دونوں زبانیں آپ بس ایک تو اسرائیل میں بولی جاتی ہے ہیبرو اور دوسری جو تھی نا وہ آپ ناپیاد ہو چکی ہے جو ابراہیم علیہ السلام خود جس زبان میں کلام کرتے تھے تو اب رہی بات عربی کی تو اللہ تعالی نے جب ایک عربی کی زبان چنی ہے تو عربی کی ایک پوری ایولوشن ہوئی ہے دنیا وہ ہیبرو سے عمرانی سے ہیبرو امریک سے ہیبرو ہیبرو سے عربی کی ایک پروپر ٹرینزیشن انسانوں نے دیکھی اور سیولیزیشنز نے دیکھی اور گرامر کریئٹ ہوئی ایک کلچر خاص کریئٹ ہوا اور اس لیول کی فراست اس زبان کے اندر ایس سیلف موجود تھی اتنی جو سیمنٹکس تھی اس کی اتنی سٹرانگ تھی اتنی گہری تھی کہ ایک ایک جملے کے الگ الگ انگل سے مطلب بدلنے کی صلاحیت تھی اس کے اندر جس کانٹیکس میں جملہ بولا جائے گا وہی جملہ اپنا مطلب بدلے کا کانٹیکس بدلتے ہیں یہ کسی اور زیادہ زبانوں میں ایک اویبلٹی نہیں ہے ایکلی زبان بنتی ہی اس کے خلاف ہے تاکہ سپسیفک مطلب نکالا جا سکے عربی اس لیے نہیں بنی تھی کہ سپسیفک مطلب نکالا جائے عربی ہمیشہ جامعیت کے یہ تینوں زبانے میں نے بتائی ہیں یہ اس وقت کے جو ذہن تھے وہ جامعیت اور کامپریہنسیونیس کو چیز کرتے تھے آج کل ڈوپامین کا دور ہے ہم کامپریہنسیونیس کی وجہے سپسیفیسیٹی کو چیز کرتے ہیں کہ مجھے بس اس اگزیکٹ وہ گرینیول لیول بے مطلب سمجھا رادر دن ایبسٹریک لیول بے مطلب سمجھا اب دماغ کی سطح ذہن کی سطح بدلی ہے اس نے اپنی ڈریکشن بدلی ہے تو زبانوں نے بھی اپنی آنگل بدلے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ عربی کے ایک ہی فریز کے اندر اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس مطلب ہیں کیونکہ ہر کلمہ اپنے سیاک و سباک کا اپنا مطلب ساتھ ساتھ بدل رہا ہے اور اگر وہ مطلب سیاک سباک نے بھی بدل رہا تو تب بھی capability ہے اس کلمے کے اندر اپنے اور مطلب مطالب رکھنے کے اتنے رموز چھپے ہوئے ہیں اب اردو یا کسی اور زبان میں یہ capability اس وقت تو نہیں ہے اب جب آئے گی تو تب آئے گی مگر یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے کہ ایک لفظ کے اگر اٹھارہ مطلب ہیں اور اس کی translation میں ایک ہی مطلب نکال جا سکتا ہے یا پھر دو depend کرتا ہے کہ scholar کس angle سے پکڑا ہے تو اس سے زیادہ تو مطلب نہیں نکل سکتے تو وہ اٹھارہ گناہ جو زیادتی ہو چکی ہے تو سولہ سولہ لیولز ہم نہیں cross کر سکے اس angle کے وہ تو ہم محروم رہیں گے ہی رہیں گے اب اس سے نقصان کیا کیا کس کس لیول پہ ہوتا ہے اب یہ ایک میں آپ کو اسام بتاؤں کہ سٹیٹس آپ کو شرط سمجھ آ گئے ہوں کہ the abstract definition جو کہ ہمارے ذہن کو چاہیے ہوتی ہیں for example ارد کا لفظ ہے جو بہت ضروری ہے میری لائف گزارنے کے لیے کہ اللہ ارد کی سے کہتے ہیں وہ ارد جس سیولیلیشن نے پکڑا ہے ارد کا لفظ اس نے اپنے مطلب خود نہیں ہے یہاں تاکہ ہم نے جو ارد قرآن میں لفظ ارد ہی لکھا ہے اور ہم نے مطلب عربی کی بجائے اس کی translation میں انگلیش کے abstract dictionary سے لیا یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہمارا کہ ہم نے وہ سمجھ لیا اللہ ارد بول رہے ہیں ارد انگریزی میں ان کے ایک خاص semantics کے اندر سے ایک خاص اس کی تفصیل میں میں جا رہا ہے بہت لمبی بات ہو جائے گی لنگویسٹکس کے اکیڈیمکس کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم قرآن میں جاننے کی بجائے ہم انگلینڈ چلے گئے اور ارد لے آئے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے تو ارد نہیں بولا اللہ نے ارد بولا ارد والوں نے بھی ارد لیا تھا ہیبرو سے ارد سے انہوں نے غلطی کی ارد نکالنے کی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن ارد کو ارد کہہ ہی نہیں رہا ارد کو اللہ تعالیٰ دنیا کہہ رہے ہیں اور ارد ان تمام terrestrial plane سے کہہ رہے ہیں یہاں تھا کہ کائنات کا جو blueprint تھا وہ مس ہو گیا کائنات کا blueprint صرف ایک لفظ کی انگل بدلنے سے مس ہو گیا کہ میں جس کائنات میں پیدا کائنات کی بات کر رہا ہوں میں جس گلی محلے کی بات نہیں کر رہا ہوں پوری کائنات کا blueprint ادھر ہی delete ہو گیا کہ جیسے ہم ارد کو ارد بولتے ہیں تو تمام terrestrial planes آئے ہو جاتے ہیں اسی لئے عام بندے کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں قرآن پاک میرا تعالیٰ نے کیا trajectories بتائی نہیں parallel universes بتائی نہیں blueprint ہی مسئی آگے کیا اس نے جسٹ لگانی ہو تو لوکل ہی بچارہ محروم ہو گیا اور فلوج ہو گیا اس لئے جب عرب scholarship نے قرآن پاک اندر depth میں بات کی تھی تو ان کی اگلی generation نے science کی بنیاد رکھتی تھی کیونکہ universe کے blueprint تھے ان کے پاس ہم یہاں پہ بیٹھ کے اپنی گلینی کراس کر سک رہے ہیں زیادہ سے زیادہ فیرقوں کی کہانی کہل لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ فق نکال لیتے ہیں اور بہت ہی آگے کا ذہن ہو تو اخلاقیات کے اوپر پی ایش ڈی کر لے گا مگر کائنارز میں پی ایش ڈی نہیں کر سکے گا میں نے خالی آپ کو ایک انگل بتایا ایک لفظ کا اور اتنے اور نقصان ہو گیا اب اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جب معاملات اتنی depth کی ہوں سورہ تکویر پڑھیں اردو کی translation پڑھیں قریب بھی نہیں آ سکتی اردو اس لئے تک سورہ تکویر اردو غیر عرب کو سمجھ نہیں آ سکتی اور سورہ تکویر کے بارے میں وہ باتیں سورہ تکویر کے اندر وہ باتیں اور سورہ تکویر کے بارے میں وہ باتیں کہ خالی اس خزانے کی ویلیو اگر آپ کو میں بتا دوں تو ماتم کرنے کا عرض دی چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا یہ کہا کیا کیا ہے اور میں نے ایک سورت بتایا آپ کو باہرحال جیسے آپ نے پڑھی ہے سورہ فلک اب فلک کا وہ مطلب عربی میں ہے ہی نہیں جو ہم نے اردو میں فلک کا مطلب یہ آسمان قلعا اعوذ برب الفلک کے آسمان کے رب کی قسم فلک کا مطلب ہے دو حصوں میں پھار دینے والا دفشن اور جو کسی بھی موقع پر دیمنشن سپلٹ ہوتی چاہے ایٹم کے لیول پہ ہوں چاہے کائنات کے لیول پہ ہوں ایول اینڈ گوڈ کا سپلٹ ہونا بھی چیئے کرییشن کا جو فرسٹ ایلیمیٹ اللہ نے جیسے اس ذرے کو پھارا تھا اور پوری کائنات نکالی تھی وہ ہے قرآوذ برب الفلک ایک خالی فلک کا لفظ بتا رہا ہوں اور یہ سب سے اپروپریٹ اور سمپلر میننگ ہے سب سے کامپلیکیٹڈ میننگ ہے وہ والا آسمان جو ایک کرے کے اندر بیٹھے ہوئے انسانوں کو اوپر دیکھ کے نظر آ رہا ہے حالانکہ اور بھی سارے آسمان ہیں ہم نے اتنا کامپلیکیٹڈ مطلب لیا ہوا ہے حالانکہ اتنا بڑا سمپل مطلب تھا اگر قرآن کی انگل کو سمجھ جائے کہ قرآن کتنی بڑی کتاب کائنات سے کم بات نہیں کرتا اور کائنات کی جب بات کرنی ہے تو کائنات کے بلوپرنٹ کے اوپر سے سورے فلک کا مطلب نکالنا ہے اور جیسے آپ فلک کا یہ مطلب نکالیں گے کہ دو حصوں میں سپلٹ کر دینے والا تب آپ کو پچھلے گا جادو کے خلاف جنوں کے خلاف ان کے شر کے خلاف تو یہ کیوں آئیے کیونکہ وہ اسی ٹیکنالوجی کے اوپر استعمال کرتے ہوئے حملہ ور ہوتے ہیں آسمان کے رب کی پناہ مانگنے سے تو جادو اور اس طرح کے معاملات کی پناہ کی وہ اینٹی ڈوٹ دوا بنتی نہیں ہے فلک کی پناہ سپلٹر کی پناہ مانگنے سے کہ رب کی پناہ مانگنے سے تو ملتی ہے آپ کو اینٹی ڈوٹ آپ ایمان ہی غلط طرف لے کے جائیں گے غلط طرف کا مطلب ہے کہ کسی اور طرف ہم سب کا رب پہ ہی ایمان ہے چاہے وہ فلک کا رب ہو چاہے وہ سپلٹر کا رب ہو ہے تو وہی رب ایمان کا لفظ اس لیے اس طرح اسطلاح میں مجھے نہیں استعمال کرنا چیز مگر آپ دوا کسی اور چیز کی لے رہے ہیں بیماری کچھ اور ہے تو اس لیے پہ علاج بھی نہیں ہوگا دیکھیں کیا کیا جائے کیا کیا جائے عربی عربی سیکھنا اتنا ضروری ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں عربی اگر بچوں کو نہیں سکھا رہے تو آپ ان سے قرآن چھین رہے ہیں اب تو روز بروز یہ بات آیا ہو رہی ہے عربی آپ کی سکھانی ہے اپنے بچوں کو انگلیش جسے نہ سکھاتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری لائف کمیشن ہے کہ مسلمانوں کے اندر گھروں کے اندر عربی پہلی زبان ہونے ضروری ہے بے شک دس اور زبانیں بولتے ہیں پنجابی بولتے ہیں پشتو بولتے ہیں انگریزی بولتے ہیں سرائکی بولتے ہیں پرجن پشتون بولتے ہوں ایران میں فارسی بولتے ہیں مگر عربی ہر گھر کی زبان ہونے ضروری ہے ورنہ قرآن پاک آپ کو آپ کے مولوی سے آپ سمجھا رہے ہوں گے اللہ نہیں سمجھا رہے ہوں یہ اتنا بڑا فرق ہے اور میں نے آپ سے کہا نا کہ کئی کئی جوگوں میں بیس بیس تیس تیس مطالب ہیں ایک لفظ کے فخردین رازیز کی نا ایک تفسیر ہے انہوں نے اس پر گرافز بنائے ہیں پرانی ہیں آپ کے تو علم نہیں ہیں تو انہوں نے کچھ ایسے مطالب مطالب انہوں نے پیسٹ کی اب آپ کی مرضی ہے آپ جو بھی مطالب نکلنا چاہتے ہیں عربی تو یہ بتا رہی ہے اللہ نے وہی لفظ استعمال کی اس کے یہ مطلب تو ہیں اتنا بڑا مطلب ایک انسائیکلوپیڈیا کھل جاتی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کی تین جلدیں منانی پڑی صرف سورہ فاتحہ کی صرف اس گراف کے اوپر کہ جس گراف میں تین جلدوں کا مطلب ہے کہ تین کتابیں کھلتی ہیں سورہ فاتحہ کی آپ کچھ سوچیں آپ سورہ فاتحہ آپ اردو میں بڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کیا ہے پہلی کتاب پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ کو فاتحہ ہی کیوں اللہ نے کہا کہہ دیا عربی بتا عربی دان کو خود ہی بچے لیے تھے کہ فاتحہ سے ہی کتاب ہونا شروع ہونا ضروری ہے اردو میں فتحہ کا مطلب ہی کچھ ہو رہا ہے فتحہ کا مطلب جیت ہے حالانکہ فتحہ کا مطلب کھولنا ہے عربی میں فتحہ لیٹلی ہے بچے کو بھی بتایا ہے فتحہ افتحہ کا مطلب تھا کھولو اس کو تو وہ جو اوپننگ ہے نا قرآن پاک کھل رہا ہے ابھی اصل میں صرف قرآن نہیں کھل رہا دیکھیں سورہ فاتحہ میں کیا کیا چیز ہیں اللہ تعالیٰ پہلی آیت سے ہی کھول رہا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام کائنات کھول دی اللہ تعالیٰ کہ کون سے عالمین ہیں سب سے پہلے تمہارے کھولا ہے کہ بھئی عالمین کیا ہوا مطلب ہمارے لعوہ بھی ہیں جہاں پہ معاملات چل رہے ہیں سب سے پہلی قرآن سٹارٹی سے ہو رہا ہے آپ کی تراجیکٹری زمین سے اگرام کائنات کی طرف اللہ تعالیٰ لے کے داتے ہیں یہ ہے سورہ فاتحہ کہ کھول کہہ رہی ہے چیز وہ پوری کائنات نقشہ کھول کے سامنے بتا رہی ہے کہ کس دن اور پھر یہ ورٹیکل سپلٹ کی اوریزونٹر سپلٹ بھی اللہ نے کھول دی کہ مالک یوم الدین یہاں سے لے کے یہاں تک کے اوپر پہنچو گے انڈ میں یوم الدین تک پہنچتے ہیں آپ نے اس وقت کا ورٹیکل وائی ایکسس اور تمہارا ایکس ایکسس یہ لو پہلی تین آجتوں میں بتا دیتا کہ یہ کھول کیا رہی ہے یہ وہ پورا گراف کھول کے دی اب نکال کے دکھائیں کوئی اردو کی تفسیر جو اس اینگل سے اردو ہی نہیں بیان اردو کے اندر الفاظ ہی نہیں ہے کہ جو اس طاقت کو اپنا بیانیاں دے سکیں مطلب ترجمہ کے لیے بھی ہمیں تفسیر کرنی پڑے گی اتھنی کمزور زبان میں اللہ نے قرآن پاک کے اندر عربی کے اوپر عربی کی ہی آیت بتا دی کہ عربی بھی اللہ تعالی نے قرآن عربی میں نازل کیا کیونکہ ہے اس کے پیچھے اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی نہ سوچنا کہ یہاں ہے رینڈم ہیپ ہیزرڈ اللہ تعالی کیا کوئی تکے نہیں اللہ تعالی نے چن کے یہ عربی پہلے تیار کروائی انسانوں سے ذہن تیار ہوئے پھر اب قرآن نازل ہوا خود سوچیں اس وقت بغیر قرآن کے بھی جہلیہ کے مکہ میں بھی عربی اپنی زبان کی فراست کی وجہ سے کبر میں آگئے تھے اتنی بڑی زبان تھی وہ لوگوں کو جو عربی نہیں بول سکتے تھے عجمی بولتے تھے عجمی کا مطلب ہے اس کی زبان نہیں اللہ ہوں گائے اور جس لیول کی شاعری وہ کر رہے تھے عربی کی طاقت کی وجہ سے اور اللہ تعالی نے پھر سورہ نوح کی جو آیت ہے ان کو بتانے کے لیے کہ یہ بنا کے دکھاؤ تم بہت تمہیں زبان کے اوپر نازل ہوں کیونکہ زبان پہ تو نازل تھا جس طرح موسیٰ کے ٹائم پہ فیرون کے جادوگروں کو اپنے کاہن ہونے پہ نازل تھا واقعی صحیح جادو کرتے تھے یہاں تھا کہ پرڈکشن صحیح بتائی تھی بچہ پیدا ہوگا مار دے گا صحیح جادو کری تو کر رہے تھے وہ اس طریقے سے عربیوں کو زبان کے اوپر واقعی میں عربی میں اتنی طاقت تھی زبان کی طاقت تھی ان کے لئے رہاں they were very proud yeah and they were rightly in that sort of a state because the language did have that power اللہ نے پھر جب اپنے الفاظ دیا ہے تو وہ پھر جی ہاں ابھی بھی اردو کی جتنی بھی شاعریوں بہت اردو کو شکف ہو اردو کے شاعری کے تمام تر عوضان عربی کے اوپر ہی بیلنس ہوتے ہیں آپ کر کے دکھائیں جتنے بھی ہجان کھولیں گے آپ عربی کے اوپر ہیں ہمارا سارا انسٹومنٹیشن عربی کے اوپر کی ہے کوئی بھی اٹھا لیں اس کا مصرہ اپنے بحر فٹ بحر کے اوپر عوضان دوس کرنے ہو تو عربی کے ہی انسٹومنٹ استعمال کرتے ہیں ہم پارسی سے تو نہیں لے سکتے تو محتاجی تو ہمارے پاس رہے گی اب رئی بات چلیں بلاغت کو تو اصول چھوڑ دیں اس پر میں بلاغت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں خالی مطلب سیمپل لینئر سیمنٹکس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ مطلب ہی نہیں مل سکتا اردو کو اردو کو جتنا مرزی بڑا عالم اردو کو وہ مطلب ہی نہیں مل سکتا کہ جو عربی کو پہلے پہلے مطلب لسٹ میں سب سے top of the line لیکن یہ ذرا تھوڑا مشکل ہے چونکہ عربی کو اس طرح سے عام کرنا مشکل ہے مگر کرنا تو پڑے گا پہلے یہ پتا ہے زیادہ مشکل کام تھا عربی چھیننا ورنہ تو مسلمان سارا عالم عربی بولتا تھا عالم اسلام تونیزیا مراکو سودان یہ عربی کہاں سے بول رہے ہیں یہ زیادہ مشکل کام ہم نے کر دی عربی چھین کے ورنہ عالم اسلام میں عربی کوئی ایسی بات نہیں تھی پچاس سال پہلے تک پاکستان میں بھی عربی مسک تھی پچاس سال پہلے ٹیکس بکس ہماری عربی سکول میں چلتی تھی میں نے اور پیچھے آتے ہیں میں نے خود پڑھی ہوئی ہے پانچ وی دیکھ لیں پھر یہ تو مطلب پانچ وی کر رہے ہیں دیاولہ کی وجہ سے یہ معاملہ اتنا ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ کسی زبان کو ایک خطے سے نکال لینا مشکل کام ہوتا ہے یا ڈال دینا جی نکال لینا مشکل کام ہوتا ہے اردو نکال کے دکھانے طرح پاکستان سے مشکل کام ہے نا انگریزی ڈالنا کتنا آسان تھا بس پچاس گوڑیاں گسا دو پورا پاکستان کے سائل لڑکے انگریزی سیکھ لیں گے بلکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہم گسا سا کریں گے جس دن اللہ تعالیٰ کی کتاب پاکستان میں گسا جس سبر بھی سیکھ لیں گے وہ فیسینیشن دینی پڑے گی ہمیں اپنے بچوں کے سامنے وہ کیسے کائنات کے اصلی بلو پرنٹس کھول کر سانے پڑیں گے کہ یہ لو تم ہالی وڈ کی فیلموں سے فیسینیٹ ہو رہے ہو ہم تمہیں ساتھویں آسمان کی سیار کراتے ہیں اصلی حق والی یہ ایفسلوٹ ٹروت دکھاتے ہیں کہ صدرت المنتحہ کی جڑ سے پانی نکل رہا ہے اور مصر میں دریائے نیل بہہ رہا ہے اللہ حقہ یہ حق اور سچ نہیں بتا جا رہا اور ان کی فکٹیشز جھوٹی کہانیوں کے اوپر ہم پھر نفتہ ہو کہ ان کو سجدے کر رہے چلیں جی کل ملتے ہیں اپنا خال رکھیے گا اللہ حافظ انشاءاللہ پورا سال انتظار تھا مجھے بیش رمزہ تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنٹس کیش کا پا اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کو نہیں جس نے جو کرنا تھا گلی لاکھوں عوام کو دینے گا زنمہ ان میں نہیں سکتا شور گونجے گا ہر گلی نکر اور بھتان رمزان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نارا لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمزان لیگ روزانہ شامزاد بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں